گیاندہ ٹیزر میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے اس بار سات اگست دو ہزار سترہ کے دن سنوار کے دن چندر گہن بھی ہے اور اکشہ بندن بھی ہے تو چندر گہن میں بھی آپ منچائی سردیاں پرابت کر سکتے ہیں دیوادی دیو بھگوان شیو کے پریے شرابن ماس میں پانچ سنوار کے عدود سنیوگ سے شردالو خاص افسائیت ہیں حالانکہ سات اگست کو پڑھنے والے آخری سنوار پر چندر گہن کا سایہ رہنے سے شیو بھگتوں کو پوجہ ارچنا کے لیے لگ بگ چار پرہن ہی ملیں گے سنوار سے شروع ہو کر سنوار کو شرابن ماس کے سماپن کا خاص یوگ کئی ورسوں کے بعدی بنتا ہے جنڈی چار سنواری پرتے کے پاس سنوار ہے سروارتر شدی یوگ میں شروع ہوا شرابن کا مہینہ سات اگست کو آخری سنوار کے سوارتر شدی یوگ میں ختم بھی ہوگا جو توشیوں کے انصار سوارتر شدی یوگ کا وقت جوتا بہت شوب ہوتا ہے سوارتر شدی یوگ کارت ہے کہ اپنے آپ میں شدی پرابت کرنا اس دن کی گئی پوجہ یا ہون یگ کا کافی ادھک مہتب ہوتا ہے سات اگست کو یہ رکشہ من دن پر بھی ہے اور سات اگست کو چندرگرہن بھی پڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے جو سوتک ہے اوہ در پہر ایک بج کر ایک بج کے باون منٹ سے شروع ہو جائے گا اور نو گھنڈے تر چلے گا چندرگرہن رات کو دس بج کے باون منٹ سے شروع ہوگا جبکہ موکش کال بارہ بچ کر اٹھالیس منٹ تک رہے گا تو سوتک گرہن سے نو گھنٹے پہلے ہی لگ جائے گا اس وجہ سے دوپیر ایک بچ کے باون منٹ سے ساون کا سنبار ہونے کے بعد بھی مندر پریسر کے سبی کپاٹ بھکتوں کے لئے بند رہیں گے تو گرہن کال اوہ سوتک کال میں دیو مورتی کا سپرش نہیں کرنا چاہیے اس لئے سبی بھکت سے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ دوپیر ڈیڑھ بجے تک شیو درشن کا لاب لے لیجئے گا اس کے بعد کہ مندر ہر جگہ بند رہے گا اور اس تن خاص کر کے جو گرہن کا جو ٹائم ہے وہ ایکشلی میں آپ کا سوارت سے صدی ہوگی ہے آپ کو کوئی منتر چارن کیجئے کوئی منتر پڑھئے اس کا فل بہت جلدی ملے گا اور ایسے بھی جو سنبار ہے وہ سنبار ہی سوارت سے صدی ہوگی ہے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد